السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ سمع الحمدللہ یہ اعلان آ چکا ہے روایت حلال کمیٹی سے کہ جمعہ کے شب رمضان المبارک کا پہلا روضہ ہوگا اور جمعہ رات کی ترابی ہوگی تو الحمدللہ آپ سبی کو سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ماہ مبارک کی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات اور اللہ رب العالمین سے خوب سے خوب خوب سے خوب دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی خوب سے خوب خدردانی کر کے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صحیح معنوں میں اس سے استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حدیث سے بھی اللہ حفظ میں ہماری حفاظت فرمائے اس بدعا سے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حضرت جبرائیل کی بدعا پر ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ مبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کر رہا لے جس پر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا اللہ ہمارے اس بدعا سے حفاظت فرمائے آمین بہرحال دوستو آج کا یہ ویڈیو بڑا ہی اہم ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا اور آخیر تک دیکھنا جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کی زکاة کا مستحق کون کس کس اداروں کو ہم تصدیق شدہ اداروں کے ہم نے آپ حضرات کے ساتھ کچھ نمبرات اور کچھ اداروں کے نام شیئر کیے تھے کچھ اداروں کے نام ہم نے شیئر کیے تھے ان کی خدمات کے تعلق سے بھی ہم نے آپ سے اداروں کے نمبرات اور نام شیئر کیے تھے میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے بیچ آیا ہوں وہی مقاصد کو لے کر کہ آپ حضرات اپنی زکاة دیں تو کس ادارے کو دیں کہ تصدیق شدہ ادارے ہونے چاہیے تصدیق شدہ ادارے ہونے چاہیے تصدیق شدہ ادارے ہونے چاہیے تینی ادارے یہ نہیں کہ رمضان کے قبل ہی ایک 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 نہ جانے کہاں سے یہ گمنام ادارے بغیر تصدیق کے یہ آ جاتے ہیں رمضان بخاریت کے ساتھ ہم اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں کہ رمضان سے پہلے دکانیں شروع کر دیتے ہیں تو خدارہ ایسے مدارسوں کو ایسے اداروں کو ایسے نامنی ہاتھ مدرسوں کو ایسے نامنی ہاتھ چاریٹبل ٹرسٹوں کو اپنی زکاة دینے سے گرہیز کریں الحمدللہ ہم آپ کے بیچ یہاں پر اس ویڈیو کے ذریعے سے بھی تصدیق شدہ اداروں کے نمبرات ان کے نام ان کی جگہ لے کر ان کے نمبرات کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ آیا ہوں آپ ادارات کے بیچ میں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس سے فیدہ اٹھائیں ان کی بھرپور تعابون کریں یہ اداروں کے میں آپ کے جن کا تذکیرہ باثرہ حضرات کے سامنے کرنے جا رہا ہوں یہ ظلہ میں کام کرنے والے ادارے ہیں جہاں پر طلبہ کے لیے رہنے کا مفت انتظام کھانے کا مفت قیام یہ آپ حضرات کے ہی تعابون سے ادارے چل رہے ہیں اور آپ حضرات کے لیے ایک فائدہ ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں آن لائن پیمنٹ کی بھی سہولت ان کے پاس ہے فون پہ اور گوگل پہ بھی آپ وہ ذریعہ آپ اپنی زکاة کی رقم ان تک پہنچا سکتے ہیں یا آپ جا کر دینا چاہے تو بہت اچھی بات ہے بہت افضلیت والی بات ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر لیں گے کہ ہاں بھئی یہ ادارے کہاں کام کر رہے ہیں اور کیسے کام کر رہے ہیں میں نے تو جگہ میں تو جا چکا ہوں میں اپنے آنکھوں سے ان اداروں کو دیکھا ہے ان کے پڑھنے والے بچوں کو پڑھانے والے اساتیزان کو ان کے پاس پڑھنے والے بچوں کو دیکھا ہے میں نے ان کے ساتھ اپنا کچھ وقت گزارا ہے میں نے دیکھا ہے اسی لیے میں آپ حضرات کے ساتھ اس بات کو شیئر کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو لے کر آ رہا ہوں آئیے چلتے ہیں اضلاق کی طرف سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں کورم پیٹ شادنگر کے آگے کورم پیٹ کا جو علاقہ ہے سو سالہ خدیم ادارہ سو سالہ خدیم ادارہ لیکن جامعہ نظامیہ سے ملحق ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں دارالعلوم عربیہ کورم پیٹ کی جو سو سال سے امت کے نونحالوں کو دین کے خدمات دینی تعلیم سے جسے امت استفادہ اٹھا رہا ہے اور وہاں تھے پڑھ کے نہ جانے اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنے شہروں کے کئی سارے خطبہ حفاظ اممہ نکلے ہیں تو اس ادارے کے بھی بھرپور مدد کریں دارالعلوم عربیہ کورم پیٹ اس کا نمبر میں آپ کو بتاتا چلوں نائن ڈبل فور زیرو سکس تری فائی فور ون زیرو یا پھر نائن ڈبل فور زیرو سکس فائی ڈبل سکس ٹو فور پھر ایک مرتبہ میں دورہ دوں نائن ڈبل فور زیرو سکس تری فائی فور ون دیرو نائن ڈبل فور زیرو سکس فائی ڈبل سکس ٹو فور اور ایک ادارے کی طرف ہم چلتے ہیں جو کہ شادنگر پہ ہے دارالعلوم سبیلہدہ دارالعلوم سبیلہدہ جو کہ پچھلے پینتیس سال سے اپنی خدمات دینی خدمات انجام دے رہا ہے اس مئیدارے کا بھی میں آپ کو نمبر بتاتا چلوں دبل نائن ڈبل نائن ڈبل فور زیرو نائن سکس نائن ڈبل فور زیرو نائن سکس آئیے اس کے ساتھ ساتھ ہم شادنگر سے ہوتے ہوئے اب محبوب نگر کا رخ کرتے ہیں جہاں پر ایک اور ادارہ ہے دارالعلوم الحرمائن کے نام سے یہ ادارہ ہے جو کہ کافی عرصے سے دین کے قدمات یہاں پہ بھی چل رہی ہیں ان کا نمبر میں بتاتا چلوں اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں تانڈور بخار آباد کی طرف جو کہ انیس سال سے دوہزار چار سے یہ مدرسہ اپنے خدمات انجام دے رہا ہے مدرسہ مدینہ العلوم تانڈور نائن ایٹ فور ایٹ ڈبل سکس نائن فائی فور سیون نائن ایٹ فور ایٹ ڈبل سکس نائن فائی فور سیون ان کا یہ نمبر ہے تو دوستو میں پھر ایک مرتبہ آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ خدارہ اپنی زکاة تحقیق شدہ اداروں کو دے ہم آپ کے اس کام میں ہم نے آپ کا ہاتھ بٹایا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ شہر اور ازلا کے نمبرات شیئر کیے تھے آج ہم آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ ازلا کے اداروں کے نمبرات آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو خدارہ تحقیق شدہ اداروں کو اپنی زکاة دے یا پھر آپ کے بستی آپ کے قریرے میں کوئی ادارہ ہے جو کہ آپ کی تحقیق شدہ ہے مہا لکھ جا کر اپنے زکاة دے اور گھر پر گھر پر کوئی گھر مدرسے کے اساتذہ کے علاوہ سفیر کے علاوہ کوئی اور منگنے والے آتے ہیں دوسرے اسٹریٹس آتے ہیں تو ان کو اپنی زکاة نہ دیں ان کو زکاة نہ دیں اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا ہاں وہ الگ بات ہے آپ گھر پر کوئی سائل آیا ہو اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا چاہتے ہو تو دس پانچ دس روپے دے دیں مگر اپنی زکاة ان کو نہ دیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا آپ کو ثواب نہیں ملے گا تحقیق شدہ بات ہے فتاوے آئے ہیں دوسرے اسٹریٹس اگر کوئی منگنے یہاں آتا ہے تو یہ لوگ بیس بیس لاک چالیس چالیس لاک کے مالک ہیں تو خدا رہا ان کو زکاة دینے سے گریز کریں اور آپ تحقیق شدہ اداروں کے ہم نے آپ تک نمبر آت پہنچا ہے تو ان کو فون کریں ان کو زکاة دے اپنی اور ایک مرتبہ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زکاة اپنی تحقیق شدہ اداروں کو دیں اب وقت تو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا مجھے اپنے مذبان حافظ احمد اکرام عباس کو دیں اجازت انشاءاللہ پھر نیان وان کے ساتھ آپ حضرات کے پیچھ میں آؤں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت آرہاں ہاں ہاں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان مدرسوں کو ان اداروں کو ان اداروں کے ان اداروں کا ہمارے زکاة کے ذریعے سے بھرپور ان کو فائدہ پہنچیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ